نیکسٹ اپیسوڈ میں ایش کا چم جو ہے وہ لیون کے خلاف سٹرگل کرنے والا ہے اور لیون جو ہوگا وہ اس اپیسوڈ میں ایش کو اپنی ٹرو پاور دکھانے والا ہے جیسا کہ وہ ہر چیمپئن کو دکھاتا ہے یعنی نیکسٹ اپیسوڈ میں ایش کو لیون جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈسٹروئ کرنے والا ہے یہاں پر آپ نے پرومو میں واضح طور پر دیکھ لیا ہے کہ لیون کا صرف ایک ہی پوکیمون ایک سنگل پوکیمون اس نے ایش کے آلموسٹ تین پوکیمون کو ہرا دیا ہے یہاں پر اس اپیسوڈ میں لیون کا وہ ایش کے ڈریکوویچ اور ڈریکونایٹ کو ہرانے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہی ڈریکوپیل جو ہے یہ ان دو پوکیمون کو ہرانے کے بعد بھی ایش کے لکاریوں کے ساتھ بیٹل کرے گا اور یہاں پر ایش چو ہے وہ اتنا مجبور ہو گیا ہے لیون کیا گئے کہ وہ اپنے لکاریوں کو ابھی سے ہی میگا ایوالو کر رہا ہے حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ ابھی جو ریل پوکیمون ہے جو موسٹ ٹرونگست پوکیمون ہے وہ ابھی میدان میں آئے ہی نہیں جیسے ریلے بوم اور چاریزارڈ تو یہاں پر وہ پھر آر ریڈی ہی اپنے لکاریوں کو میگا ایوالو کر رہا ہے جس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ وہ لیون کے ساتھ برابری نہیں کر پا رہا جس کی وجہ سے وہ جلد بازی میں ہی اپنے لکاریوں کو اس نے میگا ایوالو کر دیا اور یہاں پر ہمیں دکھایا گیا ہے پرومو کے اندر واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ جو میگا لکاریوں تھا وہ ڈریکا پٹ کے ساتھ بیٹل کر رہا تھا لیکن یہاں پر ہمیں اپر اینڈ دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر جو لکاریوں ہے وہ اپنی میگا فارم میں لیون کے ڈریکا پٹ کے خلاف سٹرگل کر رہا ہے اور یار پوکیمون کمپنی والے ہمیں دکھا کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایش کیچم جو ہے وہ جیتے گا اس بیٹل کو وہ ہارے گا نہیں اور یہ بیٹل ٹائے ہو جائے گی او بھائی دیکھیں تو سہی یہاں پر ایش کا جو ایس پوکیمون ہے وہ ایش کا لکاریوں ہے اور ایش کا لکاریوں جو ہے وہ ڈریکا پٹ کے اگینسٹ اپنی میگا فارم میں سٹرگل کر رہا ہے وہ اس کو ہرا دے گا لیکن یہاں پر اس ایمیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکاریوں کی کیا حالت ہو چکی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ لکاریوں جو ہوگا وہ اس کے بعد وارا راؤنڈ جو ہے یعنی نیکسٹ راؤنڈ میں سٹیبر رہ پائے گا تو پوکیمون جنرنیز میں جب اپیسوڈ وارن تھرٹی ریلیز ہوگا اس میں ڈریکا پٹ ایش کے دو پوکیمون کو ہرا دے گا ڈریکوویچ اور ڈریکنائٹ کو اس کے بعد پھر لکاریوں کی باری آئے گی اور لکاریوں جو ہوگا وہ اپنی میگا فارم میں بڑی مشکل سے لیون کے ڈریکا پٹ کو ہرا دے گا اور اس اپیسوڈ کا جو ایس پوکیمون ہوگا وہ ڈریکا پٹ ہوگا اس کے بعد پھر ہمیں لکاریوں جب نیکسٹ ٹائم دیکھنے کو ملے گا اگر تو ایش نے سوچ کر لیا تو پھر اس کی میگا فارم گئی اور پھر دوبارہ وہ میگا اس کو نہیں کر پائے گا کیونکہ اتنی میگا انرجی ہی نہیں رہے گی اس کے پاس تو اس وجہ سے یہاں پر پھر ایش جو گا وہ لکاریوں کے ساتھی کیری آن رکھے گا اور نیکسٹ پوکیمون جو لیون کا آئے گا اگر وہ ریلے بوم آ گیا تو پھر تو کنفرمڈ ہے کہ جو لیون ہے وہ ایش کو ہرا دے گا اسی اپیسوڈ میں کیونکہ ریلے بوم جو ہے وہ جگانٹم ایکس فارم میں بھی ٹرانسفارم ہو سکتا اور ہمیں اس کی یہ فارم دکھائی گئی ہے تو اگر تو وہ آ گیا اور وہ جی میکس فارم میں ٹرانسفارم ہو گیا پھر ہنڈ پرسینٹ کنفرمڈ ہے کہ لکاریوں جو ہے وہ اپیسوڈ بارنہ تھرٹی ون جو ہے اس میں فرسٹ راؤنڈ میں ہی ہارنے والا ہے اس کے بعد اگر وہ اپنی فارم میں نہ بھی گیا تو بھی لکاریوں جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکساوسٹیڈ ہوا ہوا ہے ڈریگر پٹ کے ساتھ بیٹل کر کے کہ وہ اگر ریلے بوم کو ہرا بھی دے گا تو پھر جو سنڈریس ہوگا وہ آ کے اس کو ہرا دے گا تو اس طرح ایش کے پاس پیچھے صرف دو پوکیمون بچ جائیں گے ایک تو سرفسٹ بچ جائے گا اور ایک پکاچو بچ جائے گا تو یہاں پر سرفسٹ جو ہوگا وہ پھر سنڈریس کو یا پھر سنڈریس کی جگہ ریلے بوم اگر ہوا تو اس کو ہرانے میں ایش کی مدد کرے گا اور وہاں پر سنڈریس کو وہ ہرا دے گا تو پھر چاریزار آ کے سرفسٹ کو بیٹ کر دے گا اس کے بعد پھر ہمیں پکاچو ورسز چاریزار کی بیٹل دیکھنے کو ملے گی اور مجھے نہیں لگتا کہ ایش کا جو پکاچو ہے وہ چاریزار کا مقابلہ کر پائے گا یہ بیٹل یا تو ایش ہار جائے گا یا پھر ٹائے ہو جائے گی تو گائز یہ میرا ماننا ہے کہ جو لوکاریو ہے وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہارنے والا ہے یا پھر اس کے بعد جو اپیسوڈ ہے یعنی تھرڈ پارٹ جو گا اس میں وہ چاریزار تک پہنچنے سے پہلے ہی ہار جائے گا تو ایسا پوسیبل ہے اور ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہمیں لوکاریو یہاں پر آر ریڈی بہت پہلے ہی دکھا دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اب تین چار پوکیمون کو ہرائے گا اور اس کے بعد وہ خود ہار جائے گا تو گائز اب ہمیں یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ جو لوکاریو ہے وہ چاریزار کے ساتھ بیٹل نہیں کرے گا اور اگر اس نے بیٹل کی بھی تو وہ اپنی نارمل فارم میں بیٹل کرے گا نہ کہ میگا فارم میں اور وہ پھر پکاچو کو اسسٹ کرے گا تو یار آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا جو لوکاریو ہے وہ انٹ تک ٹک پائے گا یا پھر وہ پہلے ہی چاریزار کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی ہار جائے گا تو گائز کومنٹ ضرور کرنا اپنا اپینین ضرور شیئر کرنا اس کے علاوہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا اللہ حافظ ٹیل نیکسٹ ویڈیو